بسم اللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ و علیہ و اصحابہ اجمعین الہ یوم الدین آج انشاءاللہ آٹھویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا ساتویں پارے کے آخر میں یہ بات گزری تھی کہ مشرقین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی نشانی دکھاؤ یا ہماری مرضی کا کوئی موجزہ دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے آٹھویں پارے کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھیج دیں یا مردوں کو زندہ کریں جن سے یہ باتیں کریں یا ہر چیز کو ان کے سامنے لے آئیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں فرمایا ہر نبی کے لیے جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی دشمن ہوتے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یعنی جنات انسانوں کے دماغ میں باتیں ڈالتے ہیں اور بعض مرتبہ انسان جو ہے وہ جنات کو قابو کر کے ان سے کوئی السرہ کے الٹے سیدھے کام لیتے ہیں اگر تیرا رب چاہتا تو ان کو اس حال پہ چھوڑ یا ان سے یہ کام نہ ہونے دیتا لیکن ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو منصف حاکم تلاش کروں حالانکہ اللہ نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تفصیل ہے اور یہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم تیر رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جو لوگ زمین میں گمراہی میں چل رہے ہیں وہ اکثریت میں ہوتے ہیں اور آپ اکثریت کے پیچھے چلنے کی بات نہ کریں جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں اوہ جی دیکھو اکثریت کدھر ہے اللہ کہتا ہے اکثر لوگ تو راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ سب کو جانتا ہے کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت والا ہے اب ان آیات میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ مشرقین مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا اور آج کل بھی بعض ہندو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی جانور اگر خود مر جائے یعنی اللہ کے حکم سے تم یہی کہتے ہو اللہ کے حکم سے مرتا ہے تو جب وہ اللہ کے حکم سے مر جائے تو تم کہتے ہو یہ حرام ہے ہم نہیں کھائیں گے اور خود چھوری پھیر کر اسے مار لو تو پھر کہتے ہو یہ حلال ہے یہ تو عجیب بات ہے اس پہ اللہ تعالی نے یہ آیات نادل فرمائی اور فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر زبا کیا جائے وہ حلال ہے اسے کھاؤ اور یہ اللہ کا حکم ہے اور جس جانور پر تکبیر نہیں پڑی گئی اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے تم نے نہیں کھانا وہ تمہارے لئے حرام ہے تو یعنی جواب یہ دے دیا کہ جب رب جو پیدا کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام لے کے زبا کرو گے تو حلال ہوگا میرا نام لے کے زبا نہیں کیا اور خود مر گیا تو پھر حرام ہوگا جب اللہ نے ایسا کہہ دیا ہے تو پھر ہم کون ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اب وہ روشنی لے کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے یعنی پہلے کافر تھا ہم نے اس کو مومن بنایا تو وہ ایمان کی روشنی لے کر اب معاشرے میں چل پھر رہا ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور اندھیروں سے نکلنا نہیں چاہتا تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک آدمی روشنی لے کے معاشرے میں پھر رہا ہے اور ایک اندھیرے میں پھر رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی آیت آتی وہی آتی تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس بھی وہ نہ آئے جو اللہ کے رسول کے پاس آیا یہ اصل میں ابو جہل نے بھی اعتراض کیا تھا ایک دو اور سردار بھی تھے وہ کہتے تھے کہ جو فرشتہ آپ پر وہی لے کے آتا ہے وہی فرشتہ ہمارے پاس بھی آئے اور ہمیں آ کے کہے کہ ان کا کلمہ پڑھ لو پھر پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھتے اس پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اللہ نے کس پر فرشتے کو بھیجنا ہے کس پر نہیں بھیجنا کس کو رسالت دینی ہے کس کو نہیں دینی اللہ سب کو جانتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت عطا فرمائے تو اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لئے تنگ کر دیتے ہیں تو اسلام پر عمل کرنا اسے ایسے لگتا ہے جیسے اسے کسی نے آسمان کی طرف اچھال دیا ہو اب یہ سینہ کھلنے کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی اسے فکر ہو جاتی ہے اور دین پر چلنا اسے آسان لگتا ہے تو یہ شرح صدر ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب کو جمع کیا جائے گا تو اللہ جنات سے کہیں گے کہ تم نے انسانوں سے بہت فائدہ اٹھا لیا اور انسان بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ اٹھایا اور پھر یہ موت آگئی اللہ فرمائیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اس میں جاؤ اور پھر اللہ پوچھیں گے کہ اے جن اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے میری آیات تمہیں سنائی ہوں اور تو میں قیامت کے دن سے ڈر آیا ہو تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ بے شک وہ آئے تھے لیکن دنیا کے دھوکے میں ہم پڑے رہے آج وہ خود گواہی دیں گے کہ بے شک ہم کافر تھے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یوں ہلاک نہیں کرتا کہ ظلم کر دے اللہ اور وہ لوگ غافلوں پتہ ہی نہ ہو نہیں اللہ پہلے رسول بھیجتا ہے وہ رسول ان کو سمجھاتا ہے پھر نہیں مانتے تو پھر اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے فرمایا تمہارا رب بے پرواہ ہے یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اس کے باوجود وہ بڑی رحمت کرنے والا ہے اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد نئی مخلوق کو لے آئے اللہ لا سکتا ہے آگے مشرقین مکہ کی بڑی عجیب عجیب رسموں کا ذکر ہے ایک رسم یہ تھی کہ وہ کوئی چیز لے کے آتے گھر میں مثلا فصل لے کے آئے یا جانور ہیں ان کے کافی زیادہ تو وہ اس کی تقسیم کرتے تھے کہ یہ ڈھیری جو ہے یہ اللہ کے نام کی ہے اور یہ ڈھیری جو ہے یہ بتوں کے نام کی ہے دونوں کے نام پر نکالتے تھے اور اپنے کھانے کے لیے بھی الگ رکھتے پھر ہوتا کیا اللہ والی ڈھیری میں سے اگر کوئی چیز اس ڈھیری میں آ گئی تو واپس نہیں کرتے تھے کہتے ہیں اللہ کو کمسی ضرورت ہے اور اگر بتوں والی ڈھیری میں سے کوئی چیز ادھر آ جاتی اللہ والی ڈھیری کی طرف تو فوراں واپس کرتے تھے کہیں ہمارے بہت ناراض نہ ہو جائیں لیکن دیکھو کیسے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ پھر اسی طرح اپنی اولاد کو قتل بھی کرتے تھے یعنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اور جانوروں کے بارے میں بھی ان کا نظریہ یہ تھا کہ بعض جانوروں کے بارے میں کہتے کہ اگر اس سے مذکر پیدا ہوا تو وہ صرف مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھا سکتی عورتوں پر حرام اور اگر جو بچہ پیدا ہوگا جانور کا وہ اگر مردہ پیدا ہوا تو عورتیں بھی کھائیں گے مرد بھی کھائیں گے تو یہ اس طرح کی تقسیم انہوں نے خود کر رکھی تھی اور الزام لگایا تھا کہ اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا حکم نہیں دیا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جو درختوں کو پیدا کرتا ہے بیلوں کو پیدا کرتا ہے یعنی بعض بیلے ہوتی ہیں جو چھتا بن جاتا ہے چھت کی طرح بن جاتی ہیں اور بات طرح والے درخت ہوتے ہیں یہ سب اللہ ہی پیدا کرتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم زمین سے کوئی چیز حاصل کرو تو اس کا حق ادا کرو یعنی عشر ادا کرو جو فصل ہوگا جو سبزی ہوگی جو نباتات ہوں گے غلے ہوں گے جب وہ اٹھاؤ گے تو اس کا عشر ادا کرو اور عشر کتنا ہوگا یہ ہر علاقے کا الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بعض علاقے بارانی ہوتے ہیں وہاں کا حکم اور ہے اور بعض جگہ نہری پانی لگایا جاتا ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے اس لیے اپنے علاقے کے کسی مفتی سے یہ مسئلہ پوچھ کر اس کے مطابق عشر ادا کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا یہ حرام کیا اللہ کہتے ہیں دیکھو میں آٹھ جانوروں کا ذکر کر رہا ہوں کہ دو جو ہیں وہ سمجھ لوگ جیسے بھیڑ اور دنبا اور دو بکری اور بکرا فرمایا کیا دونوں کے مزکر حرام ہیں یا دونوں کے مونس حرام ہیں ذرا بتاؤ تو سی پھر فرمایا جس طرح دو اونٹ ہیں اونٹ اور اونٹ نہیں اس طرح گائے اور بیل ہے تو ان دونوں کے مزکر حرام ہوں گے یا دونوں کے مونس حرام ہوں گی اور یا جو بھی ہوگا وہ سارا حرام ہوگا کوئی بات ہے تو بتاؤ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا تو جب اللہ نے حکم دیا تم وہاں موجود تھے کیا اور یہ جہالت کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان سے کہیے کہ جو مجھ پر وحی آئی ہے اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جیسی تم کرتے ہو ہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ مردہ جانور حرام ہے بہنے والا خون یعنی جب زبا کرتے ہیں اس وقت جو خون بہتا ہے جس کو دم مصفو کہتے ہیں وہ حرام ہے سور حرام ہے اور جو اللہ کے غیر کے نام پر کوئی چیز دی جائے وہ حرام ہے ہاں اگر مجبوری ہو تو پھر اللہ تعالی حرام کھانے پر گناہ نہیں دیتے پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں پر ہم نے ہر قسم کا وہ جانور جو ناخن والا ہو وہ حرام کر دیا تھا اور اسی طرح گائے اور بکری کی جو چربی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی تھی کہ ہاں اگر کوئی ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو وہ چربی استعمال کر سکتے تھے اس کے علاوہ ہم نے ان پر حرام کر دی تھی اچھا مشرق عجیب لوگ ہیں وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور یہ جو ہم چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ حرام قرار دے نہ دیتا یعنی بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی ڈکٹیٹر ہے کہ جو ہی میں غلط کام کروں گا اللہ مجھے ڈنڈا مارے گا نہ کرنے دے نہیں اللہ ایسا نہیں کرتے اللہ اپنے بندوں کو دونوں راستے دکھا دیتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہ یہ فسق و فجور کا راستہ ہے اور یہ تقوی کا راستہ ہے دونوں راستے دکھا کر اب انسان پر چھوڑ دیتے ہیں کہ تیری مرضی ہے غلط راستے پر چل تیری مرضی ہے صحیح راستے پر چل پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بلائیے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیا حرام کیا ہے اللہ نے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ حرام ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اولاد کو ناحق قتل نہ کرو تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام نہ کرو کسی کو ناحق قتل نہ کرو یتیم کا مال نہ کھاؤ اور ناب طول میں کمی نہ کرو اور جب بھی کوئی بات کرو تو انصاف کی کرو چاہے تمہارے اپنے قریبی رشتہ داروں کی خلاف ہو اور جو بھی وعدہ کرو اسے پورا کرو فرمائے یہ ہے میرا راستہ اس پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ مت چلو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تاکہ ان پر اپنا انعام مکمل کر دیں اس کتاب میں ہر بات کی تفصیل تھی ہدایت تھی رحمت تھی تاکہ یہ لوگ قیامت پر ایمان لے آئیں تو اسی طرح ہم نے یہ قرآن کریم بھی نازل کیا ہے جو برکتوں والا ہے اس پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کیوں نازل کیا اور مکہ والوں کی طرف کیوں قرآن کو بھیجا دو وجوہات ہیں فرمایا ایک تو یہ کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتابیں تو آئی تھی دو گروہوں پر یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر اور ہم ان کتابوں سے غافل تھے اگر ہمیں وہ کتابیں ملتی تو ہم بھی عمل کرتے تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں کتاب نہیں ملی اور دوسرا یہ کہ تم یہ کہہ سکتے کہ اگر ہمارے اوپر کتاب اتر دی ہم ان سے زیادہ عمل کرتے اس لئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب اتاری تاکہ تمہارا کوئی عذر باقی نہ رہے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے آکام سے مو پھیر لیتے ہیں کنی کتراتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جو کنی کتراتے ہیں اللہ کی آیات سے یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور ان پر بھی اللہ کا عذاب ہوگا فرمایا کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا رب آجائے اور یا رب کے کوئی نشانیاں آئیں تو اللہ فرماتے ہیں سنو جس دن یہ عذاب آئے اس دن یہ لوگ ایمان لائیں گے لیکن ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا اور اگر پہلے سے ایمان ہے اب وہ توبہ کرتے ہیں موت سے پہلے پہلے اور عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ بھی قبول ہے اگر کوئی کلمہ پڑھ دے گا تو اس کا کلمہ بھی قبول ہے اگر عذاب مسلط ہو گیا اور اب کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں یا کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں تو اب نہ توبہ قبول ہوگی نہ ایمان قبول ہوگا یا موت کے آثار نظر آگئے کہ فرشتے نظر آرہے ہیں اسے پتہ چل رہا ہے اب وہ توبہ کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے قابل قبول نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی ہمارے پاس لائے گا ہم اس کو دس گناہ ثواب دیں گے اور جو ایک برائی کرے گا اسی کے برابر ہم اس کو سزا دیں گے نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيم میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صِرَاطِ مُسْتَقِيم کی اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ نماز میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہیں یعنی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے رضا کے لیے قربانی کرتا ہوں اللہ کے رضا کے لیے اور میں جو زندگی گزار رہا ہوں یہ بھی اللہ کے رضا کے لیے اور جب مجھے موت آئے گی تو تب بھی میں یہی چاہوں گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتا اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی قیامت کے کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا سارے انسان اللہ کے نائب اور پھر جو چلے گے وہ چلے گے اور ان کے بعد آنے والے ان کے نائب تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض لوگوں کو درجات میں بلند رکھا ہے یعنی بعض بڑے مالدار ہیں بعض غریب ہیں بعض کو ہم نے عزت زیادہ دی بعض کو کم دی یہ صرف اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہم تمہارا امتحان لیں کہ جو ہم نے دیا ہے اس پر تم شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے فرمایا تیرے رب بہت جلدی پکڑنے والا ہے اور بہت جلد معاف کرنے والا بھی ہے سورہ آراف کا آغاز ہو رہا ہے الِفْ لَا مِمْ سَاد یہ حروف مقتعات ہیں ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ فرماتے ہیں آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے لہٰذا آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں یہ وہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام تبلیغ فرماتے تھے لوگ مانتے نہیں تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی تو اللہ کہتا ہے تکلیف نہ محسوس کریں بلکہ اس لیے قرآن اتارا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ تبلیغ کریں اور مومنوں کو نصیحت کریں اور جو قرآن کریم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اتباع نہ کرو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں اور امتیوں سے بھی پوچھیں گے کہ ہمارا پیغام تم تک پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا قیامت کے دن وزن کیا جائے گا یہ پکی اور سچی بات ہے بخاری شریف کی آخری حدیث بھی یہی ہے جس میں امام بخاری روایت لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اس لئے فرمایا کہ دو جملے ایسے ہیں کہ جو ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے اور زبان میں بڑے ہلکے ہوں گے اللہ کو بڑے محبوب ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے گا یعنی ترازو لگے گا اللہ فرماتے ہیں جس کے نیک آمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب اور جس کے نیک آمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہو جائے گا دو مرتبہ ترازو لگے گا پہلے تو ایمان اور کفر تولا جائے گا جس کا کفر وزنی ہوگا یعنی کفر ثابت ہوگا اس کا اگلا حساب نہیں ہوگا وہ سیدھا جہنم میں پھر دوبارہ ترازو لگے گا نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گے تو جس کی نیکیاں وزنی ہوں گی اس کا اگلا حساب نہیں ہوگا اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا اب وہ لوگ رہ جائیں گے جو ایمان والے ہیں لیکن نیک آمال ان کے ہلکے ہیں اور گناہ وزنی ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کوئی سفارشی ہے تو اسے لے آؤ اس موقع پر پھر حافظ قرآن عالم دین بیٹی نابالغ بچے شہید حاجی علماء فرشتے یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ سفارش کریں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے پھر میں نے اس سے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر پوچھا ما منعکا تجھے کس چیزیں روکا کہ تُو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیوں آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے بنایا بہرحال اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تو نکلتے نکلتے اس نے یہ کہا کہ اللہ میری ایک دعا تو سن لے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیں اللہ نے ہمیں ٹھیک ہے جس دن سب پہ موت آئے گی یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا اس وقت تک تجھے ہم نے مولد دے دی لیکن یہ ساری مولد ملنے کے باوجود اس کی ہٹ درمی دیکھیں اللہ سے کہہ رہا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ اَلَّا تُوْنَے مُجھے گمراہ کیا گمراہ خود ہے کہتا ہے اَلَّا تُوْنَے مُجھے گمراہ کیا لہٰذا میں اب تیرے راستے پر بیٹھوں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کوشش کا نتیجہ کیا ہوگا وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ کہ ان میں سے اکثر ناشکریں ہوں گے اللہ تو شکر کرنے والا ان کو نہیں پائے گا تو یہاں سے پتا یہ چلا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان ناشکرہ ہو اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان شکر ادا کرے اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کو رازی کرتا ہوں یا ناشکری کر کے شیطان کو رازی کرتا ہوں پھر اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیویوں کہا کہ جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے وہ کھاؤ لیکن ایک خاص درخت کے بارے فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان کو وہ پھل کھلا دیا اب وسوسہ ڈالا تو اس سے ان کے جسم ننگا ہو گیا تو اب وہ دونوں پریشان بھی ہوئے اور انہوں نے درختوں کے پتے توڑ کر ان سے اپنے جسموں کو ڈھامپنا شروع کیا اب وسوسہ کیا ڈالا اس نے کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع اس لیے کیا ہے کہ جو اس کا پھل کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور یا پھر ہمیشہ جنت میں رہتا ہے لہذا تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے تو کھالو اور قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں بارال پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں سے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو پہلے منع نہیں کیا تھا انہوں نے کہا اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف فرما دے تو اس وقت حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حووہ نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ دعا پڑی پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب زمین پہ چلے جاؤ اور زمین میں تمہارا ٹھکانا ایک وقت مقررہ تک ہوگا یعنی ہمیشہ زمین پہ نہیں رہنا اور اسی زمین سے تمہیں زندہ کیا گیا اسی میں تمہیں موت آئے گی اسی سے نکالے جاؤ گیا پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو حکم دیا کہ ہم نے تمہیں لباس عطا کیا ہے یہاں لباس کی تین قسمیں ہیں ایک وہ ہے کہ جس سے تمہاری سطر چھپ جائے مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے ناف بھی نظر نہیں آنی چاہیے گھٹنے بھی نظر نہیں آنے چاہیے اتنا جسم تو سطر ہے اور عورت کا سارا جسم سطر ہے عورت کا سارا جسم سطر ہے صرف اپنے محرم کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے ہاتھ کھول سکتی ہے پاؤں کھول سکتی ہے کہ چہرہ ہاتھ اور پاؤں نظر آئیں تو یہ سطر میں شامل نہیں اس کے علاوہ باقی سارا جسم سطر میں شامل ہے تو لباس کا ایک مقصد تو ہے سطر کا چھپانا اور دوسرا مقصد ہے وریشہ خوبصورتی زینت کہ بڑا لباس اچھا پہن لیتے ہیں اسے انسان کی شخصیت میں فرق پڑتا ہے اور اس کے عزت بھی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے اور تیسری قسم لباسی ہوتی ہے تقوی یعنی خوف خدا دل میں ہونا اللہ کہتے ہیں یہ جو لباس ہیں تقوی والا یہ باقی لباسوں سے زیادہ بہتر ہے پھر اللہ کہتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے گمراہ کیا تھا کہ اس نے لباس اتروا دیا تھا تم احتیاط کرنا کہیں تمہارا لباس بھی نہ اتروا دے یاد رکھیے عورت پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ پردے کا ہے اور شیطانی قوتوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ انسانوں کو ننگا کر دیا جائے جانوروں کی طرح یہ پھریں تاکہ اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہو جائیں اور ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ کہ کہیں شیطان تمہیں ننگا نہ کر دے فرمایا وہ اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہم تو نہیں جنات کو دیکھ سکتے لیکن جنات ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اس لئے ان سے بچنا چاہیے پھر مشیقین مکہ کی ایک رسم یہ تھی کہ وہ بیت اللہ کا جب تواف کرتے تو ننگے ہو کر تواف کرتے تھے کپڑے نہیں پہنتے تھے تو کوئی ان سے پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا اور پھر کہتے ہیں ہمارے باپ آپ ایسا کرتے تھے یہ بھی کوئی وجہ تو ہوگی کہتے ہیں جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں تواف کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہیں اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ نے بے حیائی کا حکم نہیں دیا اور پھر فرمایا اللہ تو ہمیشہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور تم اپنے چہروں کو نماز کے وقت اللہ کی طرف کرو یعنی قبلہ رکھ رہو اور اپنی عبادت کو اللہ کے لئے خاص کرو اور فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کا وقت آئے تو زینت اختیار کرو یعنی اچھا لباس پہنو خوشبو لگاؤ بہترین طریقے سے اپنے آپ کو سنوار کے سجا کے پھر نماز پڑھو وَقُلُو وَشْرَبُوا یعنی اتنا کھانا ڈال لینا کہ جو کھایا نہ جائے اور پھر اس کو کوڑے میں پھینک دیا جائے یہ فضول خرچی ہے تو اس طرح کی فضول خرچی سے اللہ نے منع فرمایا کھانے پینے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا اچھے سے اچھا کھاؤ اچھے سے اچھا پیو پھر اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے گن سے پوچھئے کہ بتاؤ یہ اللہ نے جو چیزیں خونصورت بنائی ہیں ان کو کس نے حرام قرار دیا ہے بہترین رزق ہے کس نے حرام قرار دیا اللہ نے تو حرام نہیں قرار دیا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً ایمان والوں کو یہ نعمتیں ملیں گے پھر فرمایا ہاں تمہیں بتاتے ہیں اللہ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے اور بغاوت کو حرام کیا ہے شرک کو حرام کیا ہے اللہ پر جھوٹ بولنے کو حرام کیا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تم ہی میں سے ہوں گے وہ میری آیات تمہیں سنائیں گے تو جو تقوی اختیار کرے گا اپنی اصلاح کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا تکبر کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پہ جھوٹ بولے یا اللہ کی بات کو جھٹلائے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ایسے ہیں کہ جب ان کی موت آ جائے گی تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ تمہارے بت کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے وہ کہیں کہ پتہ نہیں نظر نہیں آ رہے اب ان کو جب جہنم میں بھیجا جائے گا تو جہنم میں چونگے گروہوں کی شکل میں جانا ہے تو ایک گروہ پہلے چلا جائے گا دوسرا گروہ بعد میں آ رہا ہے پھر اس طرح اور گروہ آ رہا ہے تو یہ جب جہنم میں جائیں گے تو ہر ایک گروہ دوسرے گروہ پر لانت کرے گا ہر ایک گروہ دوسرے گروہ پر لانت کرے گا تو یہ بعد میں جانے والے پہلے والوں سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور اللہ سے کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور جو پہلے چلے گئے تھے وہ بعد والوں سے کہیں گے کہ تم میں ہم میں کیا فرق رہا کہ ہم ہم سے ہی نصیت حاصل کر لیتے تو بہرحال یہ ایک دوسرے پر لانت کریں گے اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے بعض لوگ اس میں بھی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بس جو اللہ کو مانتا ہو جنت میں جائے گا نرمی رکھنی چاہیے سختی نہیں کرنی چاہیے اور بھی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر جنت میں نہیں جا سکتا اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولیں گے کیونکہ جب بھی کسی کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمانوں پہ جاتے ہیں پہلے آسمان پہ ہی پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جب اس کا تعرف کر آیا جاتا ہے اور پتہ چلے وہ جہنمی ہے تو دروازہ آسمان کا نہیں کھلتا اسے ساتوں زمینوں سے نیچے ایک دفتر ہے جسے سجین کہتے ہیں جہنمیوں کا وہ دفتر ہے وہاں پر اس کی روح کو لے جاتے ہیں اور وہاں اس کا اندراج ہوتا ہے اور اگر نیک ہو جنتی ہو تو پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے ایک دفتر ہے جس کو علیین کہتے ہیں وہاں پر نیک لوگوں کی روحوں کا اندراج ہوتا ہے ان کو وہاں پہنچایا جاتا ہے اسی اللہ فرماتا ہے کافر کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے بلکہ وہ سجین میں چلا جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک سوئی کے سراخ میں سے اونٹ نہ گزر جائے تو یہ سمجھا دیا کہ جس طرح سوئی کے سراخ سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ایسے ہی کافر کا جنت میں جانا ناممکن پھر اللہ فرماتا ہے ان کو جہانم میں جب پھینکا جائے گا تو ان کا جو بستر ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا اور اوپر جو اوڑنی ہوگی یعنی جو اوپر چادر لیں گے وہ بھی آگ کی ہوگی لیکن نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور ہم نیک لوگوں کے سینوں سے ساری غلط باتیں نکال دیں گے حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کے دروازے پر ایک چشمہ ہے وہاں سے ہر شخص پانی پیئے گا اس پانی کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی پیاس نہیں لگے گی اور دل کے اندر جو بوز حسد نفرت اس قسم کی جو چیزیں دی وہ سب ختم ہو جائیں گی اور اب جنت بڑے پاک صاف لوگوں کا وہ گھر ہوگا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں پہنچ گئے اللہ کا شکر یوں ادا کریں گے کہ الحمدللہ اللہ ہلذی حدانا لہٰذا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں جنت تک پہنچا دیا اگر اللہ نہ پہنچاتا تو ہم یہاں جنت میں نہیں پہنچ سکتے تھے اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم اس جنت کے وارث ہو کیونکہ تم نے بڑے نیک عمل کیا پھر ایک موقع آئے گا کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو اپنے وعدوں کو سچا پایا یعنی جنت کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی نے جو جو وعدے کیے تھے وہ ہم نے سچے پائے تو کیا جہنم کے بارے میں تم نے سچے وعدے پائے وہ کہیں گے جی ہاں جو ہمیں بتایا گیا تھا دنیا میں کہ جہنم میں یہ یہ ہوگا وہ سب ہم نے یہاں پایا ہے اس وقت ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت وہ ظالم کون ہیں جو اللہ کے راستے سے یعنی دین سے لوگوں کو روکتے ہیں اور دین میں خامیہ تلاش کرتے ہیں آخرت کا انکار کرتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کا نام آراف ہے وَبَيْنُهُمَا حِجَاب ایک پردہ ہوگا اس کا نام آراف ہے اسی وجہ سے اس صورت کو صورت آراف کہا گیا ہے تو اس پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ بیٹھنے مارے لوگ جو ہیں وہ جب جنت کی طرف دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے کہ یہ جنتی لوگ ہیں تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ بھیج دے اور جب وہ جہنم کی طرف دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ جہنمی لوگ ہیں تو وہ پناہ مانگیں گے کہ اللہ جہنمیوں کے ساتھ ہمیں نہ بیج نہ ہمیں بچا لے یہ جو آراف ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک عمل ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے جنت واجب ہو گئی اور ایک عمل ایسا کیا جس کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی تو ایسے لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے اس دیوار پر بٹھا دیا جائے گا نہ وہ جنت میں نہ جہنم میں درمیان میں لٹکے ہوئے لیکن آخر میں ان کے حق میں فیصلہ یہ ہی ہوگا کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے اس کے مثال بھی ہے جیسے ایک شخص ماں باپ کو ناراض کر کے گھر سے نکل جاتا ہے اور وہ ماں باپ کو ناراض کر کے گیا تو حرام کام کیا اور اس عمل کا تقاضی ہے کہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے لیکن آگے جا کے وہ کسی جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا اب شہادت کا تقاضی ہے کہ اس کو جنت میں بھیجا جائے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آراف پر یعنی اس دیوار پر بٹھا دیں گے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب جہنم والے کہیں گے جنت والوں سے کہ تھوڑا سا ہمیں پانی دے دو کوئی کھانے کی چیز دے دو تو جنتی کہیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں کافروں کو نہ تو جنت کا پانی مل سکتا ہے نہ کھانے کی چیز یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا تو اللہ فرماتے ہیں جیس طرح یہ ہمیں بھولے ہوئے تھے آج ہم ان کو بھول گئے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جانوں میں جا کے کہیں گے کہ کوئی ہے جو ہماری سفارش کر سکے یا ہمیں دنیا میں واپس لٹایا جائے تاکہ ہم اب نیک عمل کر کے آئیں تو ان کو کہا جائے گا کہ کوئی تمہاری سفارش نہیں کرے گا اور نہ تمہیں دنیا میں واپس لٹایا جائے گا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے چھے دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو بنایا پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا پھر رات اور دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہیں سورج چاند ستارے ہی اللہ نے بنائے ہیں تو بنانے والا بھی اللہ ہے اور ان پر حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ادعو ربکم اپنے رب سے دعا کرو رب کو پکارو لیکن آجزی ہونی چاہیے اور آہستہ آواز سے پکارنا چاہیے زیادتی نہیں کرنی چاہیے زمین میں فساد کھڑا نہ کرو بلکہ اللہ کو پکارو تو تمہاری کیفیت ایسی ہو کہ اللہ سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو پھر فرمایا اللہ وہ ہے جو بارش سے پہلے ہواوں کو چلاتا ہے اور پھر بوجل یعنی بڑے وزنی بادل آتے ہیں ان سے اللہ تعالی پانی برساتا ہے مردہ شہر کو اللہ تعالی زندہ کر دیتا ہے اور پھر اس سے پھلوں کو پیدا کرتا ہے سبزے کو پیدا کرتا ہے بعض زمین بڑی اچھی ہوتی ہے تو بارش تو ایک ہی ہے پانی تو ایک ہی جیسے آ رہا ہے لیکن بعض زمین بڑی اچھی ہوتی ہے جس سے اچھی چیزیں نکلتی ہیں اور بعض زمین گھڑیا ہوتی ہے جان جھاڑیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں تو بتا دیا کہ قرآن جو ہے یہ بارش کی طرح ہے یہ اترا ہے سب کے لئے اترا ہے تو بعض کے دل بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ اسے قبول کر لیتے ہیں اور اچھے عمل وہ کرتے ہیں اور بعض کے دل بورے ہوتے ہیں وہ قرآن کو لیتے نہیں اور اچھے عمل نہیں کرتے بلکہ برے عمل کرتے اب یہاں سے آگے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور یہ باتیں سن کر ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ گمراہ ہیں تو نوح علیہ السلام حرمایہ میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا تم اس بات پر تاجب کرتے ہو کہ تم ہی میں سے ایک مرد اٹھا ہے اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ تاجب کرتے ہیں لیکن انجام کیا ہوا کہ اس قوم نے نوح علیہ السلام کا انکار کر دیا پھر ہم نے عذاب بھیجا اس عذاب سے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ کشتی میں جو سوار تھے ان کو ہم نے بچا لیا اور باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا آگے قوم عاد کا واقعہ ہے حود علیہ السلام کا انہوں نے بھی تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی تو کافر سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں فرمایا نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ میں جھوٹ بولتا ہوں میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تو کیا تم اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانتدار ہوں تو کیا تمہیں تحجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک مرد تم ہی میں سے اس کو اللہ نے رسول بنا دیا تمہیں یاد کرو کہ جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا نائب بنایا اور تمہیں اللہ نے تخلیق میں بہت طاقت عطا فرمائی تمام قوموں میں سب سے زیادہ طاقتور قوم قوم عاد تھی قد بھی سب سے زیادہ لمبا تھا اور طاقت بھی بہت زیادہ تھی نہ یہ بوڑے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے بلکہ طاقت کا حال یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کی ان انگلیوں سے درخت کو یوں پکڑتے تھے اور اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے یعنی بازوں بھی نہیں لگانے پڑتے تھے انگلیوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے تو اس طرح فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تو کہنے لگے کہ کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی عبادت چھوڑ دیں ہم نہیں ایسا کریں گے اگر آپ سچے تو عذاب لے آئیں فرمایا اللہ ہی عذاب بھیجے گا تو پھر اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا باقی سب کو حلاق کر دیا اب یہ جو بچایا ہے اللہ فرماتا ہے بِرَحْمَتِمْ مِنَّا یہ ہماری رحمت ہے یعنی اللہ اگر عذاب سے بچائے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا حق بنتا تھا کہ اللہ مجھے بچائے اللہ کہتا ہے نہیں ہم اپنی رحمت سے بچاتے ہیں پھر قوم سمود کا واقعہ ہے ان کی طرف سارے عراسلام رسول بن کے گئے انہوں نے بھی تبلیغ کی لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی موجزہ دکھائیں کیسا موجزہ انہوں نے کہا یہ پہاڑی ہے اس کے اندر سے اونٹری نکل آئے آپ نے دعا کی اونٹری نکل آئی زندہ اونٹری آپ نے فرمایا اس اونٹری کو بھورے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو قوم آدھ کے بعد اللہ نے تمہیں نعمتیں دی تھی اور تم دیکھو کیسے میدانوں میں بھی بکان بناتے ہو اور پہاڑوں کے اندر بھی گھر بناتے ہو تو ان کے جو متقبر قسم کے سردار تھے انہوں نے کمزور ایمان والوں سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سالی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا ہاں بلکل ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے پھر انہوں نے اس اونٹری کو قتل کر دیا اور پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا تو جب ان سے مو پھیرا یعنی سالی علیہ السلام نے ان سب کو مرا ہوا دیکھا تو اس وقت یہ کہا اے میری قوم لوگ خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے پھر لوت علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ بے حیائی کا کام کرتے تھے یعنی ہم جنس پرستی کرتے تھے مرد مرد سے خواہش پوری کرتا تھا تو انہوں نے بجائے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کے اور اپنے اس جرم کو چھوڑنے کے الٹا انہوں نے کہا کہ لیا ہو عذاب اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے کہ تم بڑے پاک صاف لوگ ہو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا عذاب آیا اور ہم نے لوت علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والوں کو بچا لیا لیکن ان کی بیوی نہ بچی بیوی اس لئے نہیں بچی کہ لوت علیہ السلام کی بیوی نے کلمہ نہیں بڑھا تھا وہ کافرہ تھی اور اس لئے نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی یہ دو عورتیں یعنی دو نبیوں کی بیویاں یہ کافرہ گزری ہیں اور اٹھائیسویں پارے کی آخری صورت میں ان کا واقعہ موجود ہے اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھا وَأَمْ تَرْنَ عَلَيْهِمْ مَتَرَا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی قوم لوت کو فرشتہ آیا اسے ناخن پر اٹھایا آسمان کے قریب جا کے الٹا کر کے پٹخ دیا اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش کی گئی فرمایا دیکھ پھر ان مجرموں کا انجام کیا ہوا یہ آدھا کرکو تقریباً آٹھویں پارے کا ہے جس میں قوم مدین حضرت شعب علیہ السلام کا واقعہ ہے اور آگے بھی نویں پارے میں ہے تو اس لئے انشاءاللہ نویں پارے کے خلاصے میں یہ حضرت شعب علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی